شرط ناغر ساگر جی دیوانی اندر شاب نو اچار نو کیتا ہے اور جس وقت اے جیب اپنی ماتا دے گرب دے بچ پٹھا لٹ گیا اور اس پربو پرماتمان جی دے درشن گرب دے بچ ہو رہے ہن اور پربو پرماتمان جی اپنے جو واسطہ کیتا جو ارد کیتی گربانی کے اندر شاب درج کرتے مہاجر جی انہیں فرمان گتا اور اس پربو کے اس جیب نے کہا کہ پربو پرماتمان جی میں نو اس کن بھی گرب نرک چو بار کڑو میں پل پل نام تیا مانگا جس بے لے ماتا دے گرب چو بار آیا گربانی اندر ساتگر سوامی جی مہاراج جی انہیں اچار نو کیتا ہے کہ اتھو موٹھیاں میٹھ کے لیایا سی کھنی موٹھتا گروہ برسیا ان کو لیا قرار مڑھ لینا تو آکے ساتھ آکے بچ سمسار ان کون تو کرو تیری کاری تندیاں دے بچلا کے تیری عمر بیٹھ گئے ساری سو ساٹھی جو عمر ہے دنوں دن بیٹھ دی جا رہی ہے دنوں دن ساٹھے جو سواسانی پنجی ہے وہ ختم ہن دی جا رہی ہے سواسی ایس مات لوگ دے بچے بائے ہاں گروہ جی دی شبد دی کمائی کرنا سو گربانی اندر ساتھ گروہ مہاراج جی انہیں دستے آگے جو گروہ روی داس مہاراج جی انہیں دا شابت ہے کہ سوہنگ سوہنگ جاپلے سوہنگ سوہنگ جاپلے سوہنگ سوہنگ جاپدیاں لب لہنگے ہیں آپ اوہ پرہو پرماتمہ شبد بھی کمائی کرنا وارے ہوں آپ لب لہنگا ہے سو اس لے سرواند میں جا ساتھ گروہ مہاراج جی انہیں شبد لکھیا ہے کیونکہ جنا نے جتھے بیٹھ کے جاپتا پسمرن کیتا وہ گروہنی سانو چارن کر کے دستی ہے کہ اوہ تھام پا گاہوالی اوہ تھام پوچن جوگ ہو گئی جتھے اس دے پیارے نے بیٹھ کے آسن سمرن کیتا جس طرح گروہ کے ساسنگ جی آپ جیدہ ایک صحیب شریگروہ روی داس مہاراج جیدہ دردروار آپ جی نے بنایا ہے اے تھام پوچن جوگ ہو گئی جتھے بھی اوہ پرماتمہ دے پیارے نے بیٹھ کے سمرن کیتا پجن بندگی کیتی اوہ تھا گروہنی نے اچارن کر کے دستی ہے جوگ پوچن جوگ ہو گئی سوہ اس دے سوند بچ ساتگروہ شریگروہ سوامی شرداز مہاراج جیہ نے آدھ پرکاش رتناگر صابر جی دیوانی اندر شبد اچارن کیتا ہے کہ صحیح تا تی سو حاوی ہو بے ساتگروہ آکسن لائے گی بل بل جاما کس تا تی نو جتھے ساتگروہ آئے گی سو اسے شبد نو آپ نو سربن کروانا ہے ایک مانک کیت ہو کے شبد نو